موسیقی اسلام علیکم ویرز ایم محمد ابراہیم آن ایمیجنل فیضیکس سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فورٹین ٹاپک اہوم میٹر سوڈنٹ نام سے ہی جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہوم جو ہے وہ کیا ہے ریزیسٹنس کا یونٹ ہے ساتھ لگا ہوا ہے میٹر میر کرنا تو ایسی ڈیوائیس جو ہمارے پاس ریزیسٹنس کو میر کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اہوم میٹر ان الیکٹریکل ڈیوائیس یوز ٹو میر آف این آن ریزیسٹنس اس کارڈ اہوم میٹر ایٹ اس دا موڈیفائیڈ فارم آف گلوینو میٹر یہ بھی جی موڈیفائیڈ فارم ہے کس کی گلوینو میٹر کی سوڈنٹ نوٹ زرہ دیکھیں کہ جو اہوم میٹر ہے یہ بنتا کیسے اگر ہمیں گلوینو میٹر کے ساتھ ایک اڈجیسٹنس اور ایک سیل یا بیٹری سیریز میں کنیکٹ کر دیں تو وہ جو ہمیں سرکٹ ملے گا وہ کیا کلائے گا وہ ہوم میٹر جس سے ہم ریزیسٹنس کی ویلیو کیلکلیٹ کر سکتے ہیں تو سوڈنٹ کنسٹرکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک گلوینو میٹر ہے اس گلوینو میٹر کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے ایک سیل اور بیٹری کے ساتھ ادھر سوڈنٹ میرے پاس اڈجیسٹنس ہے اور یہ سی اور ڈی ٹرمینل ہیں جن کے درمیان ہم نون ان نون ریزیسٹنس کی ویلیوز جو ہیں وہ کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوڈنٹ میرے پاس ایک ڈیفلیکٹنگ گلوینو میٹر ہے اور یہ سکیل ہے اس کی جو نیڈل ہے اس طرح سے موف کرتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کرنٹ جو ہے زیرو امپیر ہے تو ریزیسٹنس میکسیمم ہے اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ میکسیمم ہے تو ریزیسٹنس زیرو ہے ٹھیک تو سب سے پہلے دوستو آپ جرہاں ادھر دیکھیں کہ کلوسٹ سرکٹ یا شاڑٹ سرکٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں شاڑٹ سرکٹ مین کے کنیکشن ہوا ہوا ہے کنیکشن ہوا ہوا ہے تو اٹس مین کہ جو ریزیسٹنس ہے وہ زیرو ہے ٹھیک کرنٹ جو پاس ہو رہا ہے تو دیکھیں اوم لا کی مطابق i is equal to v over r تو اگر resistance 0 ہے short circuit میں تو something over 0 infinity تو یہاں رہنا ہے short circuit میں resistance 0 ہوگی تو کرنٹ کیا ہے جی maximum pass ہوگا تو اگر کرنٹ کی deflection maximum ہے تو resistance 0 ہے open circuit میں کیا ہوگا student open circuit ہے کہ mean resistance جو ہے وہ infinite ہے تو کرنٹ ہوتا ہے v over r تو v over infinity تو something over infinity 0 تو کوئی کرنٹ پاس نہیں کرے گا جب کوئی deflection ہی show نہیں ہوگی 0 آپ کے پاس ہوگا ampere تو resistance کیا ہوگی infinite ہوگی ٹھیک اب آپ آجیں non and unknown resistance کے لیے تو initially پہلے ہم ایک resistance لیتے ہیں non ٹھیک ہے ایک non resistance let's say یہ r معلوم ہے مجھے تو ہم گلوانیمیٹر کی deflection چیک کریں گے اس کی جو نیڈل ہے وہ ایک جگہ پر point out ہو کر stop ہو جائے گی ہم اسے مار کر لیں گے کہ یہ resistance جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے بعد اب ہم لیں گے ایک unknown resistance ٹھیک ہے جی اس unknown resistance کو پھر ہم ان دو اب یہ والا red والا remove کر دیں گے green والا for example جو ہے r prime اس کو ہم c اور d کے درمیان کیا کر دیں گے connect تو جب ہم connect کریں گے تو کلوانیمیٹر پہ already r والی value تھی تو اس کی adjustment کی وجہ سے ہمیں r prime کی value جو ہے وہ calculate ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا topic of discussion تھا اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ commit میں ضرور discuss کیجئے گا stay blessed اللہ حافظ